بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلی و صلاتو على اہلی اما بادو فقد کال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُتْعَتْ بِهِ الْعَرْضُ اَوْ قُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَى صَلْوَات سب تو پہلے میری دعا ہے کہ خالقِ قینات این ازاداری کو اپنی بارگاہچ منظور و مقبول فرماوے جنہاں لوگاں نے ازاداری دیویج کہیں حوالے نالی تعاون کی تے اللہ تعالی انہاں تمام دیا نیک دیلی حاجات قبول فرماوے اس علاقے لے تمام مومنین کو آپس پیار محبت اتفاق اتحاد نار رہن جی توفیق عطا فرماوے سارے ہی علاقے کو بد نظریں دی نظر حاسدین دے حسد دشمنہ دے شر اور منافقین دی منافقت تو بچاوے اور جنہاں لوگاں نے حاضرین دے زمیں یا میرے زمیں جو بھی نیک دعائیں لین اللہ تعالی چودہ معصومین انہاں مسلم دے صدقے انہاں دیا نیک دعائیں اپنی بارگاہچ منظور و مستجاب فرماوے دوستو بزرگو اور بھائیو قرآن پاکج اللہ نے تیرہیں پارے دویج سورہ مبارکہ راد دی آیت نمبر اکتی ہے تھرٹی وان اس دویجی رشاد فرمائے ولو انہاں قرآنن اے او قرآن ہے اے او قرآن ہے سورہ رت بہل جبالو سورہ رتہ دن سیر کرامن کو جبالہ دن جبل دی جمع کو جبلہ دن عربی دے ویج پہاڑ کو لو انہاں قرآنن سورہ رت بہل جبالو اے او قرآن ہے جڑ پہاڑ کو سیر کرویں دے توجہ میرے پاس سے تھوڑے جی علمی گفتگو کرنا چاہنا اللہ نے قرآن دویجی رشاد فرمائے ولو انہاں قرآنن سورہ رت بہل جبالو اے او قرآن ہے جڑا پہاڑا کو سیر کرویں دے پہاڑا کو ٹوریں دے سیر کرانی یعنی ٹورانا او قطعت بہل آرزو قطعتا دن قطع کران کو قطع یعنی ٹکڑے ٹکڑے کران بہل آرزو اے او قرآن ہے جڑا زمین کو اڑو ٹکڑے کریں دے زمین کو ٹکڑے کریں دے او قل ما بہل موتا اے صرف پہاڑا کو نہیں ٹوریں دا زمین کو اڑو ٹکڑے نہیں کریں دا بلکہ قل ما بہل موتا موتا آدن مردے کو قل ما یعنی کلام کرن کو آکھا ہویں دے اے او قرآن ہے جڑا مردی آنال کلام کریں دے اور جتنے بزرگ بیٹھے ہو مولانا صاحب تو گھن کے مجلس دویج آخری بزرگ تک جتنے بیٹھے ہو میں کوئی ایمان نہ لسو پوری زندگی دویج قرآن اٹھے ہوئے جو کہیں بندے قرآن پڑھ کے پہاڑ کو ٹور ریتا ہوئے تو آدھے نزدیک ہے پہاڑ کوئی دور کہنی ہے سخی سرور نزدیک ہے پہاڑیں سارا سلسلہیں کوئٹے تک ویندہ پہے کوئٹے دے پرو افغانستان تک ویندہ پہے یعنی جتنے علاقے بنجھو پہے برحال مقصود ہے کہ آج تونی تسا نہیں رٹھا جو کہیں بندے قرآن پڑھ کے پہاڑ کو ٹور ریتا ہوئے تو قرآن دائے دعویٰ ہے کہ اے او قرآن ہے جڑا پہاڑا کو ٹوریں دے پہاڑا کو سیر کرویں دے او کتے عد بہل عرضو اے او قرآن ہے جڑا زمین کو ٹکڑے کریں دے زمین کو قطع کریں دے ایمان اللہ سوائیتو نے رٹھے ہوئے جو کہیں مولوی کہیں عالم کہیں مفتی کہیں موجتہت جے جے ری وڑی پاور اللہ ہے آج کل ویسے ممراند ہوتے آل محمد دی فضیلت گھٹ تے ملان دے قصید زیادہ پڑھیں دے پہیں انہیں لوگوں کو میں اے آج رمال پاکے کورٹ چھٹے مجلس پڑھ گیا انہیں کہ مولوی صاحب کی تھی تو ساں کھٹے تھا نہیں بیتھی ہی گئے میں کہہ اللہ بچاوے اے میں نک صاف کرنواز سے رکھا ہوئے برحال مقصود ہے کہ آل محمد دی فضیلت ممبر تو گھٹ پہی بھی آن تھی نہیں ہے جتنا ٹائم مل دے زیادہ تو زیادہ فضیلت مولوی دی بھی آن پہی تھی نہیں ہے حق تے بندے جو اے ممبر ہے آل محمد دے قصیدے واسطے آل محمد دے ذکر واسطے اے ممبر تو ملان دی نہیں مولا دی وقالت ہونی چاہی دیے زندگی دا کوئی پتا نہیں برحال قرآن آکھے کہ اے وہ قرآن ہے جہاں زمین کو ڈھوٹکڑے کریں آیت اللہ نے جٹھے ہوئے جو کہیں مولوی نے کہیں عالم فاضل مفتی موجتہد نے قرآن پڑھ کے زمین کو ڈھوٹکڑے کیتا ہوئے نہیں جٹھا وقت اگو قرآن نہیں تھا ہی باس نہیں کی دیا آیتیں قرآن دی تیرہیں پارے دی سورہ راد دی آیت نمبر اکتی ہے یہ صحیفہ دلت ناقش کر گی نو اللہ نے آکھے او قل ما بحل موتا اے مردیاں دے نال کلام بھی کریں دے یعنی مردیاں کو زندہ کریں دے میں بڑا تاجب دہ ظہار کی تے جو قرآن دہ دعویٰ ہے جو اے مردیاں کو زندہ کریں دے مردیاں نال کلام کریں دے میری ساری زندگی گزر گئی ہے میں نے اٹھا جو کسے مولوی نے کئی بزرگ نے کئی چھوٹے بندے کئی وڈے بندے کئی مردے کو زندہ کیتا ہوئے قرآن پڑھ کے حتو جیڑے بندے دی روح پرواز نا پئی کریں دی ہوئے جیند نا پئی نکل دی ہوئے سریکیے جا کھا چاہا میں گفتگوئی سریکیے جھڑا کریں نا میری گال سمجھا نہیں بھئی ہے نا پریشان تھی گئے جیندی روح پرواز نا پئی کریں دی ہوئے آدھن مولوی صاحب کو سڈوچا شاہ صاحب کو سڈوچا پیر صاحب کو سڈوچا یا کاری صاحب کو سڈوچا یا جیڑا بندہ قرآن پڑھ کے ہوئے چاہے وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے گھار دے وجو کو سڈوچا اندے سیرانے گنوں بہکے قرآن دی تلاوت کرے چا مطن اندی جیند جلدی پرواز کر منجھے مشکل آسان تھی منجھے یعنی اصلا گھر آئے تھے رکھا ہوئے قرآن بندے ٹورن واسطے اصلا قرآن رکھا ہوئے بندے ٹورن واسطے لیکن قرآن دا یہ دعویٰ ہے جو یہ وہ قرآن ہے جیڑا مردیاں کو زندہ کریں دے اچھے ایویڈ اس کی منجھا جو میرے منجھا دے بعد مطن میرے ہوتے فتوے لگ منجھا جو مولوی صاحب پتہ نہیں کیو جہیں گفتگو کر گئے آگ گئے جی اے آخری ٹیم جڑا مریض ہوئے ان دنیا تو ٹردہ پیا ہوئے روح پرواز دن پہ ہی کریں دی ہوئے تو مولوی صاحب ہے کیوں دے قریب ہے کہ قرآن نہ پڑھو میں نہیں یادا کہ قرآن نہ پڑھو اے معصومین دے فرمان جو آخری ٹیم قرآن دے تلاوت کرو سورہ ملکے سورہ رحمانے سورہ مزملے سورہ دہرے یا آخری پارے جہاں سورتہ ہیں یا قرآن دے کئی حصہ تلاوت کرو سواب ہے لیکن ان دی وجوہات بھی خود معصومین نے رسے ہیں ان دی وجوہات معصومین نے رسے ہیں جو آخری ٹیم جیڑے بندے دے قریب بہکے قرآن دے تلاوت کی دی ونجے قرآن دے الفاظ دی آواز تلاوت دی آواز ان دے کنہ چھ پہنچ سی جلے او بندہ اپنی قبر چھو ماشور تھی سی او آخری ٹیم کیونکہ ان دے کنہ چھ قرآن دی تلاوت دی آواز گئی ہو سی ہی ماستے جلے اپنی قبر چھو اٹھ سی ان وے لے او قرآن دی تلاوت کریں دے ہویا اٹھ سی اے ہون اینک آل دی ٹھوکو سمجھ جائیے جو سادے بزرگ اے دعا کیوں مگدران ہیں کہ اٹھو تا ایلی ایلی کریں دے مرو تا حسین حسین کریں دے دامن پنجا تے بارہ دا ہوئے ہتھ آسان جائے گناہ گاراند ہوئے ان دی وجہ کیا ہے ان دی وجہ ہی ہا ہے کہ دنیا تو اگر امن نہ چاہوں تو ان وے لے سا دی زبان دوتے ایلی ایلی ہوئے جیڑے لے بروز ماشر اپنی قبر دے بھی چھو ماشور تھیوں ان وے لے سا دی زبان دوتے ذکر ایلی ہوئے ہی ماستے میں اکثر آدھا رہا نا اپنے چھوٹے بالاں کو چھوٹے بال پنگوڑے چھو رہو ہیں نا ان وے لے ان کو اللہ اللہ نا آکھا کرو یہ اور تاعم طورتے چھوٹے بال کو جلے تھپکی دین انتہاج اللہ اللہ یہ نہیں چپ کروئے سی یہ اللہ اللہ نا آکھا کرو بلکہ تھپکی دین اندے ٹیم آکھا کرو یا ایلی یا ایلی جیڑے بچے کو پنگوڑے چھو ایلی یا تھی یا زندگی ہے جو کراہ نہیں چھوڑنا اللہ 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 اولادِ علی علیہ السلام دی فضیلت دارے انہا چاہی دائے انہ دے فضائل دا سبا کرے انہا چاہی دائے اس واسے میں ادھرانا برحال مقصود ہے کہ قرآن ہے دا پہ یہ قرآن ہے جڑا پہاڑا کو ٹوریں دے زمین کو ڈوٹکڑے کریں دے مردی انال کلام کریں دے نہ توسا لٹھا نہ میں لٹھا نہ کسے اور نے لٹھا جو یہ قرآن نے کہیں پہاڑ کو ٹور ریتا ہوئے زمین کو ڈوٹکڑے کیتے ہوئے مردی انال کلام کیتا ہوئے وقت قرآن پاک دی آیات دی تفسیر اون وقت تک سمجھ نہیں آمنی جب تک وارے سے قرآن کرو نہ پوچھا بنجے میں تفسیر بے ریک کرنا لنے میں ہمیشہ جو بھی گفتگو کرے نہ قرآن اور حدیث دے بھی چو کرے نہ تھوارے تھے میرے پنجویں امام کروں ہی ہی آیات دی تفسیر دے متعلق پوچھا گئے کتاب دا نامِ اصولِ کافی آج تو ہزار سال پرانی کتاب مذہبِ شیعہ دی موتبر ترین کتاب اون دے ویچ اے روایت موجود ہے ہی ہی آیات دی تفسیر موجود ہے کہ پنجویں امام کنو ہیک بندے نے سوال کی تا مولا قرآن دے ویچ اللہ نے ارشاد فرمائے مولا اے او قرآن ہے جیڑا زمین کو نٹکڑے کریں دے اے او قرآن اے جیڑا پہانا کو سہر کرویں دے اے او قرآن اے جیڑا مردیاں کو زندہ کریں دے مردیاں دے نال کلام کریں دے مولا میں کچھ سمجھ نہیں آئی کیوں جو اے جیڑا قرآن ساری کول موجود ہے خجوران دے پتے دے ہوتے لکھا ہوئے یا کپڑے دے ہوتے لکھا ہوئے یا چمڑے دے ہوتے لکھا ہوئے اے جیڑا قرآن ورکیاں دے ہوتے سارے کنو لکھا ہوئے این قرآن کو آسان آج ٹوڑنی نہیں لٹھا جو اے قرآن پڑھ کے کئی بندے پہاڑا کو ٹور ریتا ہوئے زمین کو ڈکڑے کار لیتا ہوئے یا مردیاں کو جیوار لیتا ہوئے مولا این آئیت دے ہوتے قرآن تو مراد کیا ہے تھوڑے تے میرے پنجویں امام دے چہرے تے جلال آئے سرکار نے مسکر آ کے فرمائے اگر سوال کی تے ہوتے جواب سون این آئیت دے ہوتے قرآن تو مراد اے قرآن نہیں جیڑا تھوڑے گھران دے ہوتے یا تھوڑے کول موجود ہے بلکہ این آئیت دے ہوتے قرآن تو مراد میڈا دا دا ہے لیے اے پنجتن پاک قرآن ہے معصوم فرمینے نا این آئیت دے ہوتے قرآن تو مراد اصلا چوڑا قرآن ہے اے چوڑا دے چوڑا قرآن ہے اے پنجتن پاک قرآن ہے این دے ہوتے پہل ہوئی قرآن ہے دوچھ ہوئی قرآن ہے اے جویں قرآن نازل ہوئے اے ایمیں نازل ہوئے اے طاہر و متحر ہیں انہ دا قیاس لوگاں دے نال نہیں کیتا وائن سکتا معصومین خود فرمینن کہ سادھا مقابلہ لوگاں نال نہ کرو ہی واسطہ جڑھلے اصلا یا علی مدد لکھینے ہیں سادھے مقابلے دے ویچے جڑھا سادھا دشمان ہے نا اے علی مقابلے دے ویچے اگر دیواراں تے لکھ کھڑے دے یا اللہ مدد اصلا لکھینے ہیں یا علی مدد او لکھینے دے یا اللہ مدد یعنی مدد سوائے اللہ دے بیا کہہی کرو نہ منگو یعنی علی مقابلے انہ کو کوئی مخلوق نہیں نظر آئی جڑھنی علی مقابلے دے گھن 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 ہی واسطے جڑھے آپڑی فکہ دے ہیں انہ نے جڑھن اصلا علی ذکر کی تے انہ کے توحید کو ریٹیر کی دی گھنے اے علی علیہ السلام دے فضائل پڑھ کے غالی تھی گئیں نسیری تھی گئیں اے مشرق تھی گئیں ایمان اللہ سو جڑھا آزان اچ اللہ اکبر آدے وہ غالی ہے وہ نسیری ہے جڑھا نماز دے ویچ آزان حکامت دے ویچ کلمہ دے ویچ توحید دی گواہی دے دا کھڑے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ یعنی اے مکمل کلمہ پڑھ دا کھڑے یا مکمل کلمہ یعنی وسیع رسول اللہ خلیفت و ویلا فز یا آزان دے ویچ آشادو اللہ الہ الا révہ دا کھڑے یا اکامت دے آشادو اللہ الہ الا 좋을ہ دا کھڑے آشادو انہ محمد نامدو рассказ یا آشادو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدہ کھڑے یعنی توحید دے بعد رسالت دی گواہی دینا کھڑے رسالت دے بعد امامہ تو ولایت دی گواہی دینا کھڑے امام اللہ سے وہیں کو نسہری آدھیں وہیں کو مشرک آدھیں وہیں کو غالی آدھیں نہیں نہیں یہ صرف لے پر لیا گئے تاکہ جیڑا بندہ فضیلتِ اہلی بیان کرے وہ گوہ گنے سے تُسا نسہری ہی وے تُسا غالی ہی وے یاد رکھو اللہ کو کہیں نہیں سنجاتا اللہ دی کہیں نہیں معرفت حاصل کی تھی سوائے محمد مصطفیٰ دے اور علی مرتضیٰ دے خود فرمانے رسول ہے کہ آئے اللہ تے کو کہیں نہیں سنجاتا تیری معرفت کہیں نہیں حاصل کی تھی سوائے میں محمد دے اور میرے بھیرا علی دے اور رسول فرمانے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں نہیں سنجاتا سوائے اللہ دے اور علی دے اور میرے بھیرا علی کو کہیں نہیں سنجاتا اندھی کہیں نہیں معرفت حاصل کی تھی سوائے اللہ دے اور سوائے میں محمد مصطفیٰ دے یعنی اللہ کو سنان دی خاطر اللہ دی معرفت دے حصول دی خاطر یا محمد مصطفیٰ ہونا ضروری ہے یا علی مرتضیٰ ہونا ضروری ہے ایم محمد مصطفیٰ دی معرفت دی خاطر یا اللہ ہونا ضروری ہے یا علی ہونا ضروری ہے اور مولا علی دی معرفت دی خاطر یا اللہ ہونا ضروری ہے یا محمد مصطفیٰ ہونا ضروری ہے بیلکل انہیں دے کوئی حد کہیں نہیں اے جڑیاں حد دا ہوتے بڑھیں انہاں کہ اللہ ای مقام تے ہیں رسول ای مقام تے و تعلی ای مقام تے ہیں اے حد دا کوئی نہیں خود ماسومین علیہ السلام فرمینن خود اللہ فرمین دے کہ اصا اے چوڑا اصا حق نور ہیں اور اللہ فرمین دے کہ اے چوڑا میں اللہ دا نور ہیں خود ماسوم دا فرمان ہے خود ماسومین علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمائے حدیثِ قدسی دے کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہم میں چہندہ ہم کنتو کانزن مخفیان فا احبابتو انعرفا فخلقتو کئیا محمد میں چھپا ہوا خزانہ ہم چہندہ ہم پہچانیا ونیا یعنی عوام الناس لوگ میری مخلوق میری معرفت حاصل کرے پس میں اپنی معرفت کرامن دی خاطر انہا چوڑا کو خلق کی تے اپنے محبوب کو خلق کی تے یعنی اے بقیت اللہ ہیں بقیت اللہ ہے خیر اللہ کم انکنتم مومنین اگر تسا مومن ہیوے تو دھوارے واسطے اللہ دا بقیہ ہے اللہ دا بقیہ اے چوڑا ہیں اے اللہ دا بقیہ ہیں اے صرف اللہ دا بقیہ ہی نہیں بلکہ اے مشیت اللہ ہیں اے قدرت اللہ ہیں اے وجہ اللہ ہیں اے لسان اللہ ہیں اے جنب اللہ ہیں جنرل میں ایک ڈو سال پہلے زیارات تے گیا ہم نجف ایشرا اُتھا کر میں مولا علیہ السلام دے روزے دے اندر زریع دے کول کھڑ کے ایمیں اچانک اُتھے نگاہ دھوڑا ہیے گمبت آلے پاسی اجھڑا گمبت ہوں دے گول گول بنیا کھڑا ہوں دے میں جو ہی نگاہ دھوڑا ہیے گمبت دے اندر شیشے دے ویچ ایمیں چند ایک حروف لکھے ہویا چھوٹے چھوٹے چند ایک حروف لکھے ہویا اوہ حروف کیا ہن اوہ الفاظ کیا ہن اوہ مولا دے القابات ہن لکھا کھڑا قدرت اللہ مشیت اللہ اذن اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ یعنی اے مولا دے القابات لکھے کھڑے ہاں سارے نال جھیڑا نہ کر جنہاں مولا دے روضہ بنائے انہاں نالوان جھیڑا کر جو انہاں اللہ دے ہاتھی بنا رہی تے انہاں نے اللہ دے آکھی بنا رہی تیے انہاں نے اللہ دے ہاتھی بنا رہی تے اللہ دے پہلو بنا رہی تے اللہ دا ارادہی بنا رہی تے اللہ دی مشیعتی بنا رہی تیے اور انہوں نے آپ کو نہیں بنائی بلکہ قرآن دے ویچ آیات بھی موجود ہیں قرآن دے ویچ اللہ نے ارشاد فرمائے مَا مَن آکَا آن تَسْجُدَا لِمَا خَلَقْتُو بِيَدَئِيَا اے ابلیس تے کو کیڑی چیز نے منع کی تے کہ تُم اُکو سجدہ نہ کر وَمَا خَلَقْتُو پاکستان دے مولویاں کو چیلنج کی تے میں کہ جڑنر تھوڑا دل چاہے جڑنے مقام تھے تھوڑا دل چاہے عقیدے دوتے تُساں گفتگو کرو میں حاضر ہوں بیسوں کو بیسہ کرو عقائد دوتے گفتگو کرنے واسطے میں حاضر ہوں اور الحمدللہ بعد اجبانی مجلس نے میں کوئی رسائے کہ کافی سارے لوگ ان گفتگو تو متاثر ہوئیں میں گٹو کتاباں دا بھر کے اتھا گر پہنچا جلے میں ممبر دوتے کتاباں رکھائیں ہیں عربی دیاں فارسی دیاں جڑیاں ایران اراک دیاں چاپ تھیاں ہوئیں مولوی حیران تھی گئن میں کہ حکم مولوی نہیں ہے مسید تا مولوی نہیں میں کہ جتی مولوی سر ہو میں گفتگو کرن واسطے حاضر جڑن چاہو جڑے مقام تے چاہو اور مولادی کرم نوازی ہر مقام دوتے اج اے ناکام تھی گئیں اج انا مولویاں کو شکست ہوئی ہے اور الحمدللہ ساری علی انوالی اللہ پڑھنا لے لوگ ہر مقام دوتے اج سرخ روئیں اگر ایسا ممبر دوتے تو یہ بیان نہ کریں دے تو یقیناً اے ہر جاتے ان لوگوں کو آدھین علی انوالی اللہ تکی تھا ہی ہے کہنا ہون اس وقت پہتری تو چالی موجہ تحت ایران ایرا کے جو بیٹھیں جڑے علی انوالی اللہ سیندے بیٹھیں ان کے پڑھنا چاہیے نجف اشرف ایچ آیت اللہ شیخ محمد سند بیٹھے جڑا استاد حوضہ علمیات نجف اشرف دا جڑا روزانہ لائیو درس بیٹھا رہن دے روزانہ نیٹ دوتے لائیو درس بیٹھا رہن دے جڑے طالب علم موجتحد بڑھنے ہونن انتے اوشا گرد ہیں آیت اللہ شیخ محمد سند نجفی دے اور روزانہ درس بیٹھا رہن دے ان دیا سینکڑا ویڈیوز درس بیٹھا موجود ہیں جو آدھا بیٹھے کہ نماز دے تشور جلی انوالی اللہ پڑھو نجف اشرف دے ویٹھ روزانہ درس دے روزانہ حوضہ علمیات دے یہ آدم صاحب نہیں اصل جو میں تھا کوئی پہلے بھی درس آیا ہا کہ چند ایک مولوی جیڑے انہا کو وظیفے دے ہیں او مولوی جیڑے انہا کو وظیفے دے ہیں انہا نے اپنے بچہ کو انہاں مولویاں دے نا یاد کرائے ہیں انہاں ایک دو روارہ تھی گئے ہیں چند روارہ تھی گئے ہیں میرے سارتے قرآن رکھو وہ کو پچھو امزاد ملیے پنجھا گٹوں اٹھے دے نیٹ دوتے ویڈیو موجودے وہ فوٹو موجود ہیں تو اللہ قریبی مولوی میں نا نہیں گن دا بلا دن مولوی سب ناں گیر میں دے میں ناں ممبر تے کھڑ کے نہیں گی تھا لیکن پنجھا گٹوں اٹھے دے ونے دا کھڑے ونڈامنے انتہ وستین ونڈامنے انتہ غریباں انتہ دے ویہا اٹھے دے نال نال دے غریبا موجود ہیں یتیم موجود ہیں نہ انہاں غریباں کھڑی تے نہیں نہ انہاں یتیباں کھڑی تے نہیں اٹھائیں دے جیتا کہ لوگاں کو گمراہ کرنا ہو جیتا لوگ اندہ آتھا مانے سے ساکو اے پنجھا گٹوں کیوں نہیں مل دے میں تا ایران دا پڑھا ہویا اے سب ہی سرواری تو مولوی جوادی کنو پڑھ کے یا کسے اور مولوی کنو پڑھ کے مانے دے کسے مولوی کنو پڑھ کے اے پنجھا گٹوں انڈا سکتے جڑا ایران دا پڑھ ہوئے اوکو پنجھا گٹوں نہیں مل سکتے کیا ساکو عربی نہیں آدھی ساکو فارسی نہیں آدھی اسا پیش نماز نہیں کیا سارے پچھو ہزارہ نمجمع نہیں ہوتا جیڑے نماز آم پڑھ دے کیا میرے کنو ایک سو پنجی بال صویرے نہیں پڑھ دے ایک سو پنجی بال صویرے میں روزانہ پڑھ دے کیا سارے کنو بچے کوئی نہیں طالبین کوئی نہیں سارے کنو مجمع کوئی نہیں سارے کنو جمع کی نہیں ایدائین کی نہیں ایسا تبلیغ نہیں کریں دے ایسا مجلس ہی نہیں کنو گھٹ پڑھ دے ہیں ساکو کیوں نہیں اے امداد مل دی جیڑا ملنہ امداد دیں دے وقت وہ اپنے آنکھ کھیتے چلویں دے وہ آنکھ کیا کیا ہے کہ اپنی اندس سلام کو ایلیون ولی اللہ تو روکو جتنا تھی سکے ایلیون ولی اللہ دے مخالفت دے ویچ اے امداداں پیا مل دیں ایسا تیسلہ کیا لیو خوشیار تھی منجو اپنی اولاداں کن ایلیون ولی اللہ دے مخالفین تو بچاؤ اپنی اندس سلام کو انہ کنو جیڑے ایلیون ولی اللہ تو رکین سادات دے احترام نہیں کریں دے سادات دے توہین کریں دے یعنی باد عقیدہ لوگان دے احترام انہ دی گھٹی ایک شامل ہے جیڑے ولایت اہلی علیہ السلام دے انکار کریں سادات دے توہین کریں کتہیں گروہی جنادہ ہوئے میں کڑا ہاں آج تونی سید دے اگو نہیں کھڑا میں ہر مقام تے آدھا سادات دے حق کے مسلح مسلح سادات دے ہونے غیر سید اگو نہیں کھڑ سکتا سید ولایت اللہ ہوئے صاحب عقیدہ ہوئے اور نماز پڑھا ہوئے اور جنادہ پڑھا ہوئے غیر سادات پی چھو کھڑے ہاں جیڑی جگہ تے سید کوئی نہیں اٹھا تا مجبوری ہے جو اصلا پڑھا ہوں نے برحال مقصود ہے کہ سادات دے احترام عزاداری مظلوم اکربلا دے دفاع علیہ والی اللہ دے اقرار علیہ والی اللہ اور سیندہ حق ایک چار چیزیں شیعت دے پہچان ہیں اگر ایک چار چیزیں ہیں تا بندہ شیعہ ہے اگر ایک چار چیزیں کوئی نہیں بندہ اپنے آنکھ گلکھ دفاع کوئی میں شیعہ ہاں